بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والے کو میرا سلام اعوران عظیم اور آج کے اہم ترین آج پاکستان کی سیاست میں براہ اہم ترین دن اہم ترین دن اس لئے ہم کسے کہہ سکتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ براہ اہم ترین کیس کی سماعت میں اس کیس کی سماعت سے ایک دن پہلے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جس طرح پاکستان کی سپریم عدلیہ کو سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس طرح یہ کہا گیا کہ عدلیہ کی توہین نہیں بلکہ توہین نے پارلیمنٹ ہوئی جس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع عدلیہ کو سپریم عدلیہ کو پارلیمنٹ ہاؤس سے ایک لیٹر لکھا گیا وہ لیٹر نہیں تھا وہ عدلیہ پر ایک خملہ تھا وہ لیٹر نہیں تھا وہ عدلیہ کو ڈرانے کی ایک سازش تھی وہ لیٹر نہیں تھا بلکہ عدلیہ پر ایک بہت بری قدگد تھی اس کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ حکومت پاکستان پاکستان کی سب سے سپریم عدلیہ کو کچلنے کا فیصلہ کر چکی ہے پاکستان کی سب سے سپریم عدلیہ کے آئین کو توڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے پاکستان کے ساتھ ایک گنونہ کھیل کھیلنے یعنی پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیلنا پاکستان کے ساتھ کھیلنا اس کا فیصلہ کر چکی ہے خواج آسف سے لے کر وزیر خزانہ اور پھر شہباز شریف سے لے کر وزیر خارجتا کی تکاری یہ ساری چیزیں منظر پہ ہیں یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں لیکن آج جب ہیڈنگ شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کل کچھ الفاظ اور تھے آج سپریم کورٹ کو دھوکھا دینے کے لیے اٹانی جنرل سویر حکومتی وقرہ نے کچھ اور الفاظ استعمال آج مذاکرہ کی بات کی تبکہ ایک روز پہلے مذاکرہ سے واضح انکار کیا گیا یہ معاملہ صرف سپریم کورٹ کے ساتھ کھیلنا تھا یہ معاملہ صرف سپریم کورٹ سے وقت مانگنا تھا یہ معاملہ صرف سپریم کورٹ کے حکم کو ثبوتاس کرنا تھا میں آپ کو وہ حبریں جو آپ نے صبح سے سن لی ہیں میں آج اس کے آگے کی خبر آپ کو دینے چاہتے ہیں اہم ترین خبر آپ کو دینے چاہتے ہیں اہم ترین خبر یہ ہے سپریم کورٹ سے سماعت ملتوی ہونے کے بعد فوری طور پر حکومت کے ذمہ داران ایک اجلاس کرتے ہیں اس اجلاس کے اندر کئی اہم ترین فیصلے خو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان فیصلوں پر ہر صورت عمل درامت کیا جائے گا جس میں سے پہلا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی حکم کو نہیں مانا جائے گا سپریم کورٹ جو بھی حکم دے گی اس کی حکم عدولی کی جائے گی اور صرف حکومت نہیں بلکہ تمام حکومتی ادارے حکومت کے انٹر جتنے ادارے ہیں ان کو بھی یہ ہدایہ جاری کر دی گئی ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے کسی حکم پر عمل نہیں کرنا میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تک کو یہ ہدایہ جاری کر دی گئی ہے کہ آپ نے حکومت کے کسی آپ نے سپریم کورٹ کے کسی معاملے پر عمل نہیں کرنا اور یہاں کہا گیا کہ اگر حکومت جان بوچھ کر کوئی آپ کو حکم بھی دیتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے کسی حکم پر عمل کریں تو آپ نے اس پر بھی عمل نہیں کرنا ہم آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونے ایک سرائے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فوری طور پر کچھ مددگاروں سے مدد بھی مانگی گئی ہے کچھ مددگاروں سے مدد بھی مانگی گئی ہے کہ آپ ہماری مدد کریں اور اس معاملے کو سلجائیں سپریم کورٹ پر پریشن ڈالیں سپریم کورٹ کو اس بات پر تیار کریں کہ وہ الیکشن کے معاملے سے باہر نکل جائیں ہم کسی صورت سپریم کورٹ کی دی ہوئی تاریخ پر الیکشن نہیں کروائیں گے ہم آپ کو وہ خبر دے رہا ہوں جو ابھی تک کسی ٹی وی پر کسی چینل پر کسی اخبار پر کسی سوشل میڈیا پر نہیں ہے یہ اہم ترین بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں سپریم کورٹ کا حکم نامہ بھی آپ کے سامنے سپریم کورٹ کی سماعت بھی آپ کے سامنے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ حکومت مہا ذرائق کو آخری حد تک لے جانے کا فیصلہ کر چکی ہے حکومت سپریم کورٹ کے حکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور حکومت یہ بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر کسی مرحلے پر سیاسی شہادت نصیب ہوتی ہے سیاسی شہید بننے کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کا یہ نویہ کیا حکومت کا یہ سٹائل کیا حکومت کی یہ چیزیں کیا حکومت کا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا یا نہیں میرے پاس تو چلائی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکامات کے بعد سپریم کورٹ کے ایکشن کے بعد شاید بہت سے حکومت کے ادارے حکومت کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی بری نہلی ہونے جا رہی ہے کوئی بری فراغت ہونے جا رہی ہے کوئی اہم ترین شخص فارغ ہونے جا رہا ہے کوئی اہم ترین شخص اقتدار سے اور سرکاری عدے سے ختم ہونے جا رہا ہے میرے پاس اطلاع ہے کیونکہ حکومتی حلقوں کے اندر انتہائی پریشانی کا عالم ہے حلچل مچ چکی ہے حکومتی حلقوں میں ایک تفاق برپا ہے حکومتی حلقوں میں ایک تیز ترین مومنٹ چر رہی ہے اور اس تیز ترین مومنٹ کے بعد آنے والے دنوں میں حلاق انتہائی سنجیدہ ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ پیٹھتا ہے آنے والے دنوں میں حلاق کس طرف جاتے ہیں یہ آپ کو کلئر نظر آ جائے گا لیکن ایک چیز بری کلئر ہے کہ حکومت نے جو شترنچ کی گیم کھیلی ہے جو اپنے شترنچ کے مورے پھلا رکھے ہیں اس کے مطابق چاہے سپریم کورٹ کا حکم آ جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہو جائے چودہ مئی الیکشن نہیں ہوں گے چودہ مئی کے الیکشن آپ کسی صورت ہوتا نہیں دیکھیں گے یہ آپ کو میں تصدیق شدہ بات کہہ رہا ہوں چاہے سپریم کورٹ کا حکم آ جائے چاہے پرکم بھی موجود ہو لیکن یہ چودہ مئی کا الیکشن نہیں کر رہا اس کی بڑے واضح کلئر وصال ہے کہ انتہابی نشانات کے علاق ہونے کے بعد کسی ایک جگہ بھی شیر کا نشان موجود نہیں ہے اور جب نون لیگ جو حکومت کی بری پارٹی ہے جب اس کے اپنے امیدواروں کے نشان موجود نہیں ہیں جب ان کے اپنے امیدوار موجود نہیں ہیں تو پھر کسی صورت میں بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے اور یہ بات نون لیگ نے خود اپنے امیدواروں کو بتا رکھی ہے خود اپنے امیدواروں کو یہ کہہ رکھا ہے چونکہ پہلے الیکشن کمیشن نے حکومت کے کہنے پر سیٹیفکیٹ پارٹی سیٹیفکیٹ جمع کرانے کی تاریخ میں اضافہ کیا تھا لیکن دشتہ روز تاریخ گزرنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور آج بھی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے آپ کو ایک چیز میں اور کیلئر کرتا چلو کپتان نے بھی فوری طور پر ایک اجلاس طلب کر لیا ہے اور کپتان کا اجلاس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ہمیں بھی باہر نکلنا ہوگا اب مزید انتظار نہیں ہوگا اور اگلے ارتالیس گینٹوں میں کپتان ایک بری کال دینے چاہ رہا ہے کپتان کی یہ کال پاکستان کی سیاست میں نیا رخ لے آئی تھی کیا کال ہوگی انتظار کی جگرمی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ